امام مالک نے خبر دی انہیں وہاب بن کیسان نے اور انہیں جابر بن عباد اللہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب ساتھ ہجری میں ساحل بحر کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہوں کو بنایا فوجیوں کی تعداد تین سو تھی اور میں بھی ان میں شریک تھا ہم نکلے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ توشہ ختم ہو گیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہوں نے حکم دیا کہ تمام فوجی اپنے توشے جو کچھ بھی باقی رہ گئے ہوں ایک جگہ جمع کر دیں سب کچھ جمع کرنے کے بعد خجوروں کے کل دو تھیلے ہو سکے اور روزانہ ہمیں اسی میں سے تھوڑی تھوڑی خجور کھانے کے لیے ملنے لگی جب اس کا بھی اکثر حصہ ختم ہو گیا تو ہمیں صرف ایک ایک خجور ملتی رہی میں وہاب بن کیسان نے جابر رضی اللہ عنہوں سے کہا کہ بھلا ایک خجور سے کیا ہوتا ہوگا انہوں نے بتلایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی تھی انہوں نے بیان کیا کہ آخر ہم سمندر تک پہنچ گئے اتفاق سے سمندر میں ہمیں ایک ایسی مچھلی مل گئی جو اپنے جسم میں پہاڑ کی طرح معلوم ہوتی تھی سارا لشکر اس مچھلی کو اٹھارہ دن تک کھاتا رہا پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہوں نے اس کی دونوں پسلیوں کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اس کے بعد اونٹوں کو ان کے تلے سے چلنے کا حکم دیا اور وہ ان پسلیوں کی نیچے سے ہو کر گزرے لیکن اونٹ نے ان کو چھوا تک نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2483